بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حدر دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو رات ساڑھے چھے بجے جس پہر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق چیز کے کے ٹرن اوڈ کم ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف مکمل طور پر لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو الیکشن کمیشن کو موصول ہو رہے ہیں اس کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان چاہے ساتھ حلقوں میں ہو یا ملتان کل کا ہو شام محمود قریشی صاحب کی سابداری بہربانوں کا ادھر یا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک اور بڑا ضبط دسمان مقابلہ ہے ننکانہ صاحب میں وہاں بھی عمران خان صاحب لیڈ لیے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تیہ یہ ہو گیا کہ جب امپائر نیوٹرل ہونا تو پھر دور اپنی اپنی ہوتی ہے پھر بیٹنگ سٹیٹیجی اپنی ہوتی ہے اور پھر بالنگ بھی اپنی ہوتی ہے صبحوں سے جس طرح پرانے طریقوں کے ذریعے انہوں نے الیکشن کمیشن میں ریگنگ کرنے کی کوشش کی موجود حکومت اور اس کے اتحاد نے جس طرح سرکاری داروں سپیشل برانچ مالی اور چپڑاسی تک کو استعمال کیا اس کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ امپائر مکمل طور پر نیوٹرل نظر آ رہے ہیں اور اس لیے یہ اپنی طریقے سے وہ تمام کوششیں کرتے میں نظر آ رہے ہیں جس کی بنا پر ایسا لگے کہ ہم نے کوشش تو بڑی کی تھی ان کوششوں کے نتائج کے ہوئے یہ تو خیر ابھی آنے والے چند گھنٹوں کے اندر عمران خان کی وکٹری سویچ کے اندر آپ کو نظر آ ہی جائیں گے لیکن کچھ پوائنٹس ہیں جو اس الیکشن نے ایک بار پھر جس کی نشاندہ ہی کر دیا ہے کہ طاقتبہ حلقے اگر ماضی میں جیتے رہے تو کس طریقے سے جیتے رہے کس طریقے سے یہ لپری فیلڈنگ کھڑی کرتے رہے اور کس طریقے سے الیکشن کو متنازہ بنانے کی کوشش کرتے رہے ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جی رانا سنہ اللہ صاحب جی آج ان کے حوالے سے تو میں نظر تھوڑی دو منٹ بات کرنی ہے آج انہوں نے بقیدہ امریکی صدر کو للکارہ ہے میں کہہ رہا ہوں وہ پرائمسٹر آف پاکستان بات نہیں کر سکے وہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بات نہیں کر سکے وہ لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب بات نہیں کر سکے جو پاکستان کا وزیر داخلہ رانا سنہ اللہ صاحب نے بات کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں دل کی عطا گرائیوں سے اپریشیٹ کرتا ہوں اور جس لینگویج میں انہوں نے جو بائیڈن کو للکارہ ہے نا وہ بڑی مزہ دار ہے وہ تو خیر میں نے آپ کو بتانی بتانی ہے اس ویلاغ میں ہی لیکن اس سے پہلے در حسول نے جی وہ بقاعدہ طور پر رانا سنہ اللہ پاکستان کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے انہوں نے ووڈ کاسٹ کیا ووڈ کاسٹ کرنے ہیں وزیر داخلہ تھے نا رینجرز کی سیکیورٹی تھی پولیس ان کے پاس نہیں نہیں تو الیکشن کمیشن کیسے ان کے اوپر کوئی ہاتھ و ہاتھ اٹھا سکتی تھی انہوں نے اسی حلقے میں ووڈ ڈالنے کے بعد پریس کانفرنس کی الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا بس صرف نوٹس ہی لیا کچھ بھی نہیں کیا کہ وزیر داخلہ اس حلقے میں ووڈ ڈالنے کے بعد پریس کانفرنس کر کے اپنا انفلونس کس طرح ظاہر کر رہا ہے اس کے دوسری طرف میں یہی چیلنج کروں گا کہ کیا صرف گفتن نشستن برخواستن والا کام تھا آج کدھر گئے تھے پرویز الہی صاحب آج کدھر گئے تھے وزیر داخلہ صاحب پنجاب کے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم رانہ صلی اللہ صاحب کو پنجاب کے حدود کے لندے داخل ہونے ہی نہیں دیں گے ہوئے تو گرفتار کر لیا جائیں گے آج وہ بقاعدہ طور پر نظر نہیں آئے ہیں تو دیفنیٹلی عمران خان کا صاحب کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ رانہ صلی اللہ نے بقاعدہ انفلنس شو کیا میں کہا لیے اسی آج درہ میں آپ کو رانہ صلی اللہ صاحب کسی چپٹر کے طرف پر بتا دوں کہ رانہ صلی اللہ صلی اللہ صاحب سے پوچھا ایک صحافی نے نا اس پریس کونفرنس میں کہ امریکی صدر نے پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو کہا ہے کہ یہ غیر محفوظ ہیں کسی بھی وقت کسی کے ہاتھ لگ سکتے ہیں پاکستان کی قوم ایک خطرناک قوم ہے اور کچھ بھی کیا جا سکتا پاکستان کی طرف سے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے یو نو باٹیٹ اسے اسے یار امریکی صدر سے ایک چبل بچ گئی ہے آپ کنڈیمٹ کرنے کی لینگویج چیک کریں امریکی صدر کو جواب دینے کی لینگویج چیک کریں کہ امریکی صدر سے ایک چبل بچ گئی ہے اب چبل لفظ مجھے تو اس کی ٹرانسلیشن بھی نہیں پتا شاید امریکیوں کو پتا ہوگا نا کہ انگلیشن میں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے پھر صدر جو بائیڈن کو بتائیں گے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ جو حکیم رانہ صنع اللہ بھی کہا جاتا ہے وہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے لیے دہشت کے علامت ہیں وہ پاکستان میں اسلامباد داخل ہونے والوں کے لیے دہشت کے علامت ہیں اس دہشت کے علامت نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے چبل ماری اور چبل کے انگلیشن میں مطلب یہ ہے اچھا وہی ڈونڈ مو اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں سے پنجابی مجھے بھی نہیں مطلب بتا تو پنجابی لگمی پہ کہتا ہے جس بندے کی سائیڈ لینے ہونا اور یاد چھڑ سو انہیں چبل ہی ماری ہونا ہے یعنی اس کو معاف کر دے یعنی رانہ صاحب یہ چبل کا لفظ استعمال کر کے بھی جو بائیڈن صاحب کو بینریفٹ آف ڈاؤڈ دے رہے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب اسی تڑی گالے نہ سیریس نہیں لیتی تو یہ حالت ہے پاکستان کے وزیر داخلہ کی کہ ان کا عالم یہ ہے میں نے بولا ان کے پاس وہ بندے نہیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنا ٹوئٹ لکھ سکے یعنی تنخاؤں پہ بندے رکھے ہیں جو ان کا ٹوئٹ لکھتے ہیں کل میں آپ نے دیکھ لیا محمد نوازریف صاحب وہ مریم بی بی صاحب وہ پاکستان کے پرائیم میسٹروں کسی نے بھی پورٹرز کو یعنی پریزیڈنٹ آف یونیٹی سٹیٹ کو کسی نے بھی ایڈریس ٹیک کر کے نہیں اپنا کہا ہر ایک نے کہا پاکستان کے ایٹمی احساسیں محفوظ ہیں اوہ بھائی یہ تو پہلے بھی راگ لابتے رہے ہیں آپ کے ایٹمی احساسوں کے اوپر شک کا اظہار کیا تھا امریکہ نے کہ امریکی صدر کو آپ نے ٹیک کیا تاکہ وہ سنیں تاکہ وہ پڑھے اس کی ٹیم جو ہے میڈیا ٹیم وہ بتائے کہ جنہیں پاکستان کے طرف سے آپ کو اس طرح ہی ریزیسٹریس کا سامنا ہے آپ نے کہیں ریزیسٹری نہیں کیا اچھا بہتا ہے شاید وزیر داخلہ کا ہے یہ چول والا بڑ تھوڑا کی آئیش ہو جاتا تو میں نے کہا میں لگیا تو اسی راستے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو اب آجوں جی باقی چیز ہے جی الیکشن کمیشن سے کوئی شک نہیں رانہ صلی اللہ صاحب نے بدماشی کی اب دیکھتے الیکشن کمیشن نوٹس لے کے کیا کر لے گی میں ضرور اس کا پیرا دوں گا میں دیکھوں گا ضرور الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے ابھی تک جو سامنے میرے ٹی وی چل رہا ہے اس کے مطابق غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریکن صاحب اس وقت تمام حلقوں کے اندر لیڈ پکڑتی ہوئی نظر آئی ہوئی ہے اب آجوں جی اسی طرح انہوں نے کہا تھوڑا سا دیکھ لیں بھٹو کا دور آیا زیاد صاحب کا دور آیا نوازرک صاحب کا دور آیا کبھی ہم نے نہیں سنا کہ لال اویلی جو ہے نا وہ قبضے کی زمین پہ ہے تو مطروقہ وف املاک نے بقید طور پر آصف صاحب نے شیخ رشید صاحب اور ان کے بھائی کو نوٹس جاری کر دی ہے اس آج کے دن اس نوٹس کی روشنی میں سات دن کے اندر ان کو لال اویلی خالی کرنی ہے ورنہ یہ پولیس ان سے خالی کروائے گی یا لال اویلی گرائے گی یا شیخ رشید صاحب ان کے گھر والوں کو باہر نکالیں گے تو یہ فائنل نوٹس جاری کر دیا گیا ہے تو یہ چیزیں ہو گئی اچھا اب آپ کو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے پنجاب سے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار نہیں کیا گیا دوسرا ہم نے آپ کو دوپیر کو ایک سٹوری سنائی تھی بلال غفار صاحب کی پاکستان تحریکن صاحب کراچی کے صدر ہیں وہ آج ہلکے کہندے تھے تو پیپس پارٹی کے سلیم بلوچ صاحب تھے انہوں نے ان کو مارا اینٹوں سے مارا اور ان کا سر پھوڑا تاکہ کسی طرح law and order کی سیچویشن نظر آجائے کہ کوئی شکست ان کو نظر آجائے جو ابھی پتا چل رہا ہے اس صاحب سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے تو بالاخر پاکستان تحریکن صاحب نے ایکشن لیا ہے اور نہ صرف یہ جو صاحب ہیں جن کا نام ہے سلیم بلوچ وہ بلکہ وزیر علیہ پنجاب وزیر علیہ سن ان کے صاحب زادے ہیں سلمان عبداللہ مراد مراد علشاء کے صاحب زادے ہیں ان کے اوپر اقدام قتل کی درخواست دائر کر دیا ہے کہ انہوں نے دراصل قاتلانہ حملہ کیا ہے اب بلال غفار کے اوپر تو یہ معاملہ اب سیاست سے زیادہ آگے بڑھ گیا تو اب انہوں نے ان کا پیڑا دینا ہے پی ٹی آئی نے اب ایسے نہیں جب وہ علی پیٹ کے تو ہے نہیں یہ تو انہوں نے پنجاب میں دیکھ لیا پچھس مہی کے بعد کے جو اقدامات انہوں نے کیا پی ٹی آئی والوں نے تو وہ انہوں نے دیکھ لیا تو اب اس طریقے پر چل رہے ہیں تو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وزیراعلا پنجاب کا بیٹا خود انوالو ہے کوئی چھوٹی بات تو نہیں وزیراعلا سندھ کا بیٹا خود انوالو ہے یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا یہ ہوتا رہا ہے کل بلاول صاحب اپنی پریس کانفرنس تو یہی کہہ رہے تھے کہ ووٹ نہ دیں اس طرح ووٹ نہ دیں بہرحال ہر طریقے کا جواب ہے جو کچھ بھی ہو نتیجہ مجھے اور آپ کو تسلیم کرنا چاہے کسی کے بھی حق میں آئے ہمیں تسلیم کرنا ہے بہرحال یہ تمام چیزیں جی اچھا ٹرن آؤٹ کے بعد سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کم تھا اور باقی چیزیں اس حوالے سے اب تک جو نظر آتی آ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی کوشش پوری کر رہا ہے دوسری طرف اس ملاقات کے سمرات کیا ہیں جو اجاز الحق صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی اس کا بھی نتیجہ مجھے اور آپ دونوں کو دیکھنا لیکن وہ سارے نتیجے ان نتائج کے ساتھ نتی ہو کے ہوں گے اوورال الحمدللہ گیارہ حلقوں کے اندر جس میں آٹھ نیشنل سمبلی کے اور تین سو بائی سمبلی کے جتنے رپورٹ ہوئے شکر ہے کسی کی جان نہیں گئی سر پوٹا زخمی ہوئے گالم گلوچ ہوئے سپیشل برانچ کی مشینوری نظر آئی چپڑاسیا میں نظر آئے سندھ کے اور یہ سب نظر آئے کوئی وہ نہیں ہوا لیکن ایک حرانگی ہوئی الیکشن کمیشن کی سپیشل برانچ کی اہلکار ہمیں کراچی میں نظر آئے تھے ٹھیک ہے جن کو باہر نگالا گیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے پنجاب کے سپیشل برانچ کے لوگوں کو نوٹس جاری کیا حالانکہ یہاں کوئی سپیشل برانچ کا بندہ نہیں تھا کسی حلقے کے اندر یہ بڑی مزہدار سیچویشن تھی کراچی کو نہیں نوٹس جاری کیا سپیشل برانچ کے الیکشن کمیشن نے جن کی ویڈیوز تک میں نے آپ کو دپیر کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی تھی جو پکڑے گئے تھے رنگے آتوں جن کو ایک سیم اے نے پکڑے گئے تھے جی ادھر سرطاری میک میں کے بندوں کا سپیشل برانچ کے لوگوں کا ادھر کوئی کام نہیں ہے الیکشن کے بودھ کے اندر الیکشن کمیشن کے عملے کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کا یہاں کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن بہرحال حقیقت حقیقت ہے کتنی چھپائی جائے گی میں نے پھر بولا ہے ابتداء میں یہ امپائر نیوٹرنوں سے دوڑ اپنی ہے جب دوڑ اپنی ہو تو پھر پتا چلتا ہے وہ کہتے ہیں لگتا ہی دنگیاں ہوں تو کیسے دوڑیں گے تو ونگیاں لگتاں سے ابھی پتا چل جائے گا تھوڑی دیر میں نتائج کھاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے کریں گے اپنا بہت ادھا خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد المعالی محمد